دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئے لوک ڈاؤن کے دوران رامانند ساغر کا مشہور سیریل رامائن خوب دھوم مچا رہا تھا درشک اس سیریل کے لیے ویسے ہی ایکسائیڈڈ تھے جیسے کی کبھی نبے کے دشک میں ہوا کرتے تھے وہیں جب سے یہ سیریل دور درشن پر پھر سے سٹارٹ ہوا تب اسے اس دھاراوہک سے جڑی باتیں اور سبھی کردار بھی چرچہ میں آ گئے ہیں یہ وہ دور تھا دوستو نبے کے دشک کا جب ہر کسی کے گھر میں ٹیلی ویجن نہیں ہوتا تھا پھر بھی لوگ اس سیریل کو دیکھنے کے لیے پڑوسیوں کے گھر پر بیٹھ جایا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس سمیں ایسے حالات تھے کہ رامائن کے پرسارن کے سمیں سڑکوں پر کرفیو جیسے حالات ہو جاتے تھے گزرے زمانے سے لے کر آج تک جب بھی ٹی وی پر رامائن کا پرسارن ہوا لوگوں کی نظر رام اور راون کا پیچھا کرتی نظر آئیں سچ اور جھوٹ کی اس لڑائی میں دونوں کی ہی اپنی ویچار دھارہ تھی جسے لے کر یدھ ہوا اور رام نے راون کا سنگھار کیا ایسے میں آج ہم رامائن میں مکھے کردار نبھانے والے مکھے کلکاروں سے افغد کرانے جا رہے ہیں کہ آخر اس دھاراواہک میں کام کرنے والے وہ سبھی کردار کہاں چلے گئے اور پھر وہ پھر سے دوبارہ کسی دھاراواہی کیا فر فلموں میں نظر کیوں نہیں آئیں کیا آپ نہیں جاننا چاہوگے کہ آخر آج رامائن کی ماتا سیتا کیسی حالت میں ہے تو اس ویڈیو کو دوستو بینہ سکپ کیے لاسٹ تک پورا ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری انفرومیشن مل سکے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آخر کیا کر رہے ہیں رامائن کے وہ کردار دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رامائن کے کھلنائک راون کے بارے میں کی آج وہ کہاں ہیں راون کا کردار نبھایا تھا دوستو اروند تریویدی جی نے اروند تریویدی کا فیس اس کریکٹر کے لیے پورا سچیک بیٹھا تھا حالانکہ اس دھاراواہی کے دھریکٹر رامناند ساغر راون کے کردار کے لیے جیسا چہرہ چاہتے تھے انہیں ویسا چہرہ ڈھونڈنے میں کافی سمیں لگا لیکن اروند تریویدی کے چہرے تتھا ان کی زبردست آواز نے ان کی یہ تلاش پوری کی اور ان کا چہرہ اس کردار پر بلکل سچیک بیٹھ گیا اروند تریویدی جی نے اپنی پوری زندگی میں ہندی اور مراتھی فلموں کو ملا کر تقریباً دھائی سو فلموں میں کام کیا تھا لیکن اتنی فلمیں کرنے کے باوجود بھی انہیں اصلی پہچان ملی تو رامائن دھاراواہک سے اس کا سب سے بڑا ادھارن ایک اور کردار بھی ہے باہو بلی فلم میں کام کرنے والی راما کرشنن نے اپنی پوری لائف میں کئی ہندی اور تامل فلموں میں کام کیا مگر انہیں پوری عمر وہ پہچان نہیں ملی جو پہچان انہیں باہو بلی فلم میں شیوگامی کا کردار نبھا کر ملی اسی پرکار رامائن کے راون کو ساری دنیا راون کے روپ میں ہی جانتی ہے یہاں تک کی لوگ اروند تریویدی کے بچوں کو ریل لائف میں راون کے بچے تتھا ان کی پتنی کو مندودری کہہ کر بلانے لگ گئے تھے ایکٹنگ کے علاوہ اروند تریویدی جنہیں راج نیتی میں بھی قسمت آزمائی تھی سال 1991 میں گجرات کے سابر کانٹھا لوگ سبھا سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناو لڑے اور جیت کر سنسد پہنچے بتا دے کہ اروند تریویدی کے ندھن کی افواہیں کئی بار اڑیں سال 2019 میں مئی کے مہینے میں اروند تریویدی کے ندھن کی افواہ آگ کی طرح فیل گئی تھی تب ان کے بھتیجے کوستوب تریویدی نے ٹویٹر پر اس کا کھنڈن کیا تھا اور فیک نیوز نہ فیلانے کی اپیل کی تھی آگے چل کر سال 2021 میں ان کا ندھن ہوا اس کی پشتی بھی ان کے بھتیجے کوستوب تریویدی نے ہی کری اب بات کرتے ہیں شریرام کا کردار نبھانے والے ارون گوویل کی دوستو بھگوان شریرام کا کردار نبھانے والے ارون گوویل نے اپنے ایکٹنگ کے کریئر کی شروعات انیس سو ستکتر میں کی تھی ان کی پہلی فلم کا نام پہیلی تھا ارون گوویل نے رمائن سے پہلے وکرم بیتال دھارواہک میں مکھے کردار وکرم کا رول ادا کیا تھا وکرم بیتال دھارواہک میں کام کرنے والے تقریباً سبھی کرداروں نے رمائن دھارواہک میں کام کیا تھا مگر ان سبھی کو اصلی پہچان رمائن دھارواہک سے ہی ملی اس سمیں ارون گوویل کو لوگ بھگوان ہی مان لیا کرتے تھے رمائن دھارواہک کے بعد ارون گوویل نے کئی اور دھارواہکوں جیسے کی لوکوش جو رمائن دھارواہک کا ہی اگلا بھاگ تھا اس میں کام کیا تھا اس کے بعد بھی ارون گوویل نے کئی اور جگہ بھی ابھی نے کیا مگر ان کو جو پاپولیرٹی رمائن دھارواہک سے ملی وہ انہیں کہیں بھی اور نہیں مل سکی چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں رمائن دھاراوہک کی ماتا سیتا کے بارے میں جن کا نام ہے دیپکا چکھلیا دوستو آپ شاید اس بات پر یقین نہیں کروگے مگر رمائن دھاراوہک کو کرنے سے پہلے دیپکا چکھلیا کچھ ہندی فلموں میں بھی کام کر چکی تھی جس میں سے چیخ اور رات کے اندھیرے مکھے فلمیں تھیں رمائن سے پہلے دیپکا چکھلیا نے کئی دھاراوہکوں میں اپنے ابھینے کا جادو دکھایا تھا جس میں سے وکرم بیتال اور دادہ دادی کی کہانیاں مکھیں تھیں دیپکا چکھلیا کی اگر آپ آج کے لکھ دیکھیں گے تو آپ انہیں پہچان ہی نہیں پائیں گے واقعی ہی وہ کافی زیادہ بدل چکی ہیں مگر دوستو اس دھاراوہک نے دیپکا چکھلیا کی پوری زندگی میں بہت بڑا پریورتن لادیا تھا دیپکا چکھلیا کو بھی اسی دھاراوہک سے خوب پاپولیرٹی ملی اور لوگوں کی رسپیکٹ بھی ملی ڈیپکا چکھلیا کو لوگ ماتا ستہ کہہ کر ہی بھولاتے تھے ان کی پاپولیرٹی کا عالم یہ تھا کہ چاہے اس سمیں وہ عمر میں کافی چھوٹی تھی مگر لوگ ان کے چرن چھوکر آشیرواد لینے کے لیے لائن تک لگا لیا کرتے تھے اس سمیں لوگ بہت ہی بھولے تھے وہ کلکاروں میں ہی بھگوان کا روپ دیکھتے تھے 1991 میں ڈیپکا نے وڈودرا کی سیٹ سے بی جے پی کی طرف سے چناو لڑا اور وہ وہاں کی ایم پی بن گئی مگر انہیں پولیٹکس کچھ راس نہیں آئی تو انہوں نے ایک کاسمیٹک بزنس ہیمند ٹوپی والا سے شادی کر لی جن کی بندی اور نیل پالش کی مینیو فیکچرنگ کمپنی تھی ڈیپکا چکھلیا کی دو بیٹیاں ہیں ڈیپکا چکھلیا کو ابھینے میں کچھ زیادہ ترقی تو نہیں ملی مگر آج وہ ایک خوشحال جیون جی رہی ہیں چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس دھاراوہک کے سب سے اگر اور پیارے کردار کے بارے میں دوستو اس دھاراوہک میں لکشمن کا کردار نبھایا تھا سونیل لہری نے اس دھاراوہک میں سونیل لہری کو یہ کردار کچھ انوکھے طریقے سے ملا تھا اس سے پہلے اس دھاراوہک میں لکشمن کے کردار کے لیے جسے سائن کیا گیا تھا اس نے یہ دھاراوہک پہلے ہی چھوڑ دیا اسے کیا پتا تھا کہ یہ دھاراوہک ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں پر ایک انوکھی چھاپ چھوڑے گا سنیل لہری اس کردار کے لیے کافی پرفیکٹ رہے سنیل لہری نے لکشمن کے کردار کو اتنی شدت سے نبھایا تھا کہ ریال لائف میں بھی لوگ انہیں لکشمن ہی بولا کرتے تھے مگر سنیل کی ریال لائف کچھ اچھی نہیں رہی انہوں نے اس دھارواہی کے بعد ایکٹنگ کی دنیا سے کنارہی کر لیا اور پھر کبھی دوبارہ نظر نہیں آئے دوستو اب بتاتے ہیں بھگوان رام اور سیتا ماتا کے چہتے بھگوان ہنمان جی کے بارے میں دوستو بھگوان ہنمان کا رول نبھایا تھا اس وقت کے سب سے طاقتور باڈی بلڈر دارہ سنگھ نے انہیں صرف ٹیلی ویزن کے اس دھارواہی میں ہی نہیں بلکہ ریال لائف میں بھی اپنی باڈی کی طاقت کا لوہا منوایا تھا وہ کافی لمبے تگڑے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ رول ملا تھا اور یہ رول ان پر کافی فٹ بھی بیٹھتا تھا دارہ سنگھ پہلے بھی کئی پنجابی اور ہندی فلموں میں کام کر چکے تھے اس کے علاوہ وہ تامیل تیلگو اور ملیالی بھاشا میں بھی کئی فلموں میں کام کر چکے تھے دارہ سنگھ کامن ویلڈ گیمز کے چیمپین بھی رہ چکے تھے ان کے آگے بڑے بڑے چیمپینز بھی ٹک نہیں پاتے تھے دارہ سنگھ نے پانسو سے بھی زیادہ پروفیشنل کشتیاں لڑی تھی انیس سو تریاسی میں دارہ سنگھ نے کشتی چھوڑ دی دارہ سنگھ نے اپنے جیون میں سو سے بھی زیادہ فلمیں کی تھی انیس سو چوون میں انہیں رستم ہند تتھا انیس سو چھاسٹھ میں انہیں رستم پنجاب کے آوارڈ سے نوازا گیا دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار نو تک دارہ سنگھ راج سبا کے سنسد میں بھی رہے دو ہزار بارہ میں دارہ سنگھ اس دنیا کو تو دوستو یہ تو ہم نے بات کی رامائن کے کرداروں کی لیکن دوستو رامائن جیسا دھارہ واہک بنانے کے لیے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے زیادہ دکت پیسو کی تھی رامائن کا پرتی اپیسوڈ بنانے میں لگ بھگ نو لاکھ روپے لگتے تھے دیکھا جائے تو اگر آج رامائن بنتی تو 99 لاکھ روپے ایک اپیسوڈ پر خرچ ہوتے لیکن جب ٹی وی پر رامائن شروع ہوئی تو درشکوں نے اسے خوب پیار دیا اتنا ہی نہیں دوستو سال 2003 میں اس پورانک شو کو لیمبا بک آف ریکارڈز دوارہ سانجھا کیے گئے آنکڑوں کے مطابق اس کے پہلے ٹیلی کاسچ اپیسوڈ کو 40 ملین لوگوں نے دیکھا تھا اس سمیں رامائن کو صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ 53 الگ دیشوں میں دکھایا گیا ہے خبروں کی معنی تو رامائن کی پوری دنیا میں 650 ملین سے زیادہ درشکوں نے دیکھا تھا اور اسی وجہ سے رامانان ساغر کا یہ سیریل پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پورانک شو بن گیا تھا ایسے میں دوستو آپ کا کیا کہنا ہے رامائن دھرہ واہک کے بارے میں اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دنیا بات